فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَقُونَ انسان جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اس کے حج کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرض ان معاملات میں سے ہے جن سے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ بچنا چاہیے کیونکہ یہی وہ چیز ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر ہوتی تھی اور اس حالت میں ان کا انتقال ہوتا کہ وہ مقروض ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ نہیں پڑتے تھے اور اس کے خطرناکیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ بھی مانگتے تھے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر طرح کے کاموں سے مشہول کر دیتی ہے اس کے ذمہ کو اور وہ بجائے اس کے کہ وہ خیر کے کام میں اپنے آپ کو لگا سکے اسی کے الجھنوں میں وہ گرفتار رہتا ہے یہ بہتر چیز نہیں ہے پر ایسی حالت اگر آ جائے کسی انسان کے اوپر کہ اس نے قرض لے لیا ہے تو اس قرض کے ساتھ کیا وہ شخص حج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے رکھنا ضروری ہے اگر قرض لینے والا شخص اگر جس شخص سے قرض لیا گیا ہے وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے کہا کہ ہمارا قرض جتنا جلد ممکن ہو سکے اس کی ادائیگی ضروری ہے یعنی اس کو فوری ادائیگی چاہیے تاخیر کے لیے وہ رضا مند نہیں ہے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے پہلے نمبر پر قرض کی ادائیگی ہے قرض کی ادائیگی کے بعد اگر اس انسان کے پاس اس قدر مال بچتا ہے اگر قرض کی ادائیگی کے پاس اتنا مال بچتا ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو پھر وہ حج کرے گا ورنہ حج نہیں کرے گا دونوں دو چیزیں ہیں دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے قرض یا پھر حج کی ادائیگی اور قرض والا شخص تاخیر کے لیے رضا مند نہیں ہے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے قرض کی ادائیگی فرض ہے اس سے جس قدر انسان اپنے آپ کو آزاد کر لے یہ اس کے اوپر ضروری ہے اور اگر دونوں کی گنجائش ہے تو دونوں کو کر لے گا یعنی قرض کو بھی ادا کر دے گا اور بچے ہوئے مال سے وہ حج بھی کر لے گا قرض کی ایک شکل تو یہ ہوئی قرض کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ حسب حالت جب میسر ہو جائے آپ اسے ادا کر دیں تو ایسے میں وہ شخص کیا کرے اگر حج کی ادائیگی کا وقت پہلے آ رہا ہے اور یہ ہے کہ اگر ہم قرض کی ادائیگی پر لگے تو حج ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور قرض لینے والے شخص کی یہاں کوئی فوری توفر ادائیگی کا معاملہ نہیں ہے تاخیر کا معاملہ بھی اس کے یہاں چل سکتا ہے تاخیر کے ساتھ تو پھر وہ شخص حج کر سکتا ہے اور حج کی ادائیگی کے بعد بچا ہوا جو مال ہوگا یا آہستہ آہستہ وہ اس قرض کی ادائیگی اپنے مال کے ذریعے سے بقیہ دنوں کے اندر حسب آسانی وہ ادہ کرتا رہے گا یہ دو شکلیں قرض کی ہوا کرتی ہیں ایک تو فوری ادائیگی کا مطالبہ اور دوسرے ایک ہی دیر سے جب انسان کو میسر ہو جائے تب وہ اسے ادہ کر دے دونوں حالتوں میں اس کی یہ تفصیل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہی وہ شخص حج کے معاملے کو اس تفصیل کے ساتھ میں لے گا جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا